ڈیئر سٹوڈنٹس اینڈ لیسنرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن انگلیش گرامر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے جینڈر کے مطالق تو آئیے چلتے ہیں اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں ناؤنز کو جینس یعنی جینڈر کے لحاظ سے بھی تقسیم کیا جاتا ہے جینڈر کی انگریزی میں تعریف یوں کی جاتی ہے اردو میں صرف دو جینڈر ہیں یعنی مذکر اور موننس لیکن انگریزی میں ناؤنز کو چار جینڈر میں تقسیم کیا جاتا ہے آئیے اب ان کو باری باری دیکھتے ہیں ایسے جاندار جو مذکر یعنی نر ہیں ان کو مسکلن کہتے ہیں رن کے ناموں کو مسکلن ناؤن کہتے ہیں جیسے مین، آدمی، بوائی، لڑکا، گرینڈ فادر، دادا، ہارس، گوڑا، داک، کتہ، کاک، مرخ، آکس، بیل یہ سب مسکلن ناؤنز کی مثالیں ہیں اب ہم فیمنن جینڈر کو دیکھتے ہیں ایسے جاندار جو موننس یعنی مادہ ہیں ان کو فیمنن کہتے ہیں اور ان کے ناموں کو فیمنن ناؤن کہتے ہیں جیسے وومن، عورت، گرل، لڑکی، گرینڈ مادر، دادی، بچ، کتیا، ہن، مرگی، اور کاؤ، گائے یہ سب فیمنن ناؤن کی مثالیں ہیں اب ہم کامن جینڈر کو دیکھتے ہیں ایسا ناؤن جو مذکر اور موننس دونوں جنسوں کو ظاہر کرتا ہے جیسے یعنی مرد استان ہو یا استانی ہو ہم دونوں کو انگریزی میں تیچر ہی کہتے ہیں اسی طرح دوست لڑکا ہو یا لڑکی ہم دونوں کو انگریزی میں فرینڈ ہی کہتے ہیں اور خاتون ڈاکٹر ہو یا مرد ڈاکٹر انگریزی میں دونوں کو ڈاکٹر ہی کہا جاتا ہے اب ہم نیوٹر جینڈر کو دیکھتے ہیں بے جان آشیا اور پرندے یا کیڑے مکوڑے اور ایسے جانور جن کی جنس کا تائن کرنا ضروری نہیں ہوتا یعنی it refers to non-living things, birds, insects and animals which are not referred to according to their sex جیسے چھیر، کرسی، ہاؤس، گر، بکس، کتابیں، ٹیبل، میز، سپیرو، چڑیا، پیجن، کبوتر، انٹ، چونٹی، فلائی، مکی، موسکیٹو، مچر، سنیک، سامپ، ریٹ، چوہا، لیزرڈ، چپکلی، انڈ، کروکوڈائل، مگرمچ books, chairs, house and table یہ بے جان آشیا کی مثالی ہیں pigeon and sparrow یہ پرندے ہیں اور ant, fly and mosquito ان کا شمار کیڑے مکوڑوں میں کیا جاتا ہے جبکہ snake rat crocodile and lizard ایسے جانور ہیں جن کے متعلق بات کرتی ہوئے ہمیں ان کی جنس کی تائین کی ضرورت نہیں ہوتی اسی کے ساتھ ہمارا یہ لیکچر احتتام کو پہنچتا ہے امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا ہمارے چینل لرن انگلیش گرامر کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تھنکس پر موچنگ اللہ حافظ